اسلام علیکم میار سویٹ فالگورز امید ہے سب فٹ فائن شائن خیریت سے ہوں گے دعائیں ہمارے آپ کی ساتھ ہیں آپ کے لئے اچھی زندگی چاہتے ہیں اس لئے آپ کے فائدی کی چیزیں آپ لوگوں کے لئے لے کر آتے ہیں تو مرکٹ میں موجود ہے اور فروٹس میں سے آپ لوگوں کو ایک ننڈی سی فروٹ کی تعریف کرائیں گے جو سائز میں انڈے سے بھی چھوٹا ہے لیکن اپنے اندر بیش بہا خصوصیات چھپا رکھے ہیں یہ ننڈی سی فروٹ زیادہ قیمتی ہے اپنے خصوصیات کی اعتبار سے اگر سل کرنے والے کو بھی پتہ چل جائے تو اس کی قیمت سونے سے بھی بڑھ جائے گی لوکارٹ موسم میں گرمہ کا مشہور پل ہے اپنی غزائی و شفائی اثرات میں دوسرے پلوں کی طرح اس کی اپنی افادیت ہے اس کا بودہ صدہ بہار کہلاتا ہے لوکارٹ طبیعت کو فرحت بخشتا ہے اور موسم گرمہ کا پل ہونے کی وجہ سے اپنی موسمی تاقازوں کو پورا کرتے ہوئے گرمی کو دور کرتا ہے اور گرمیوں میں جو طبیعت نڈال ہو جاتی ہیں اس میں فرحت اور سکون بخشتا ہے اس میں موجود فائبر حازمہ بہتر بناتے ہیں اپنی قبض کشا حصوصیات کی وجہ سے یہ لوگوں کے لئے بہترین ہیں جو قبض میں مبتلا رہتے ہیں یا جو جگر کے مسائل کا شکار ہیں پشاب آور ہونے کی وجہ سے یہ پانی کی شکایت کو دور کرتا ہے اور پشاب کی مقدار کو بڑھاتا ہے اس میں پورٹاشیم کی موجودگی پشاب کے ذریعے اہم مادنیات کو ضائع نہیں ہونے دیتی لیکن اس میں موجود شکر اور فرکٹوس کی وافر مقدار جسم کو توانائی فراہم کر کے ذہنی دباؤ اور سستی کے اثرات کو ختم کرتی ہے کیل خود یا جسمانی سرگرمیوں میں حصہ لینے والے لوگوں اور بچوں کے لئے بہترین ہیں اس پل کو مردانہ قوت کے لئے بھی بہترین سمجھا جاتا ہے فروٹ میں واحد یہ ایک ایسا فروٹ ہے جس کو شگر کے پیشنٹ بھی کہا سکتے ہیں ذائقہ بھی ایسا کہ دل کو طاقت دیتا ہے لوکارٹ اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے گرمی سے بچاؤ دل کے لئے مفید ہے سٹرمک یعنی میدے کو فریش رکھتا ہے نظام انہزام کو بہتر بناتا ہے آپ کے سکن کو بھی فریش رکھتا ہے لوکارٹ کے کانے سے بیوٹی بڑھتی ہے موسٹ ایمپورٹنٹ بینیفٹس بتاتے چلیں آپ کو تو یہ جن بچے بچیوں کو ایک کامن جو ایشو سامنے آ رہا ہے وہ ہے بالوں کا سفید ہونا وقت سے پہلے تو اس کے لئے آپ لوکارٹ کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں کہ سیزن ہے اور اس میں زنک زیادہ ہے تو وقت سے پہلے بال سفید ہونے کی کامن ریزن میں ایک زنک بھی ہے اور وہ لوکارٹ میں زیادہ ہے امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں نیکسٹ بھی لوگ میں لانے کے